عمروں نے خبر دی انہیں ابو الاسود نے کہ اسمہ بنت عبیبکر رضی اللہ عنہ کے غلام عبداللہ نے ان سے بیان کیا انہوں نے اسمہ رضی اللہ عنہ سے سنا تھا وہ جب بھی حجون پہاڑ سے ہو کر گزرتیں تو یہ کہتیں رحمتیں نازل ہوں اللہ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی قیام کیا تھا ان دنوں ہمارے سامان بہت ہلکے پھلکے تھے سواریاں اور زادہ راہ کی بھی کمی تھی میں نے میری بہن عائشہ رضی اللہ عنہ نے زبیر اور فلا فلا رحمہ اللہ نے عمرہ کیا اور جب بیت اللہ کا تواف کر چکے تو صفا اور مروہ کی صحیح کے بعد ہم حلال ہو گئے حج کا احرام ہم نے شام کو باندھا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 1796